پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں رات و دن زیورات کے شوق میں ڈوبنے والیوں رات و دن کپڑے کے شوق میں ڈوبنے والیوں گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والی میری بہنوں ذرا بتاؤ تو سہی اللہ نے یہ جو مقتصر سے زندگی دی ہے یہ جو تھوڑی سی زندگی دی ہے صرف اس لیے عطا کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم تمہارا امتحان نے ہم تمہیں آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے مقتصر سے زندگی میں کون اچھا عمل کرتا ہے بتا چلا یہ دنیا امتحان گاہ ہے یہ دنیا آزمائش گاہ ہے اور یاد رکھیں دنیا کا شریر سے شریر انسان جب امتحان گاہ میں بیٹھتا ہے تو وہ وقت کو برباد نہیں کرتا وہ ٹائم کو برباد نہیں کرتا بلکہ ہر امتحان دینے والا یہ تصور کرتا ہے کہ امتحان گاہ میں اچھے سے امتحان دے دو اگر کامیاب ہو گئے تو پھر تو عیش ہی عیش ہوگا لیکن نادان ہے کتنا انسان انسان کتنی نادانی کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بطور انتحان بھیجا بطور آزمائش بھیجا لیکن افسوس بطور آزمائش اور انتحان دنیا میں آنے والا انسان اچھا عمل کرنے کی بجائے گناہوں کے اندر ڈوب گیا اور وہ بھی خواتین مردوں سے زیادہ گناہوں کے اندر عورتیں آگے نظر آتی ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں جب میں نے میراج کی شب جہنم کا مشاہدہ کیا جب میں نے میراج کی شب جہنم کو دیکھا تو میں نے سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتوں کو دیکھا آقا فرماتی ہیں عورتوں کو چاہیے کہ وہ کسرت کے ساتھ استغفار کرے کسرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے رب کی بارگاہ میں کسرت کے ساتھ مغفرت طلب کرے اور کسرت کے ساتھ صدقہ دے کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کی تعداد کو دیکھا صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے عورتوں کو سب سے زیادہ کیوں دیکھا تو آقا کریم نے ایک مقام پر بیان فرمایا کہ دو سرخ و چیزوں کی وجہ سے یعنی زافران اور سونے کی محبت کی وجہ سے وہ لوگ جہنم کے اندر پائی گئی اور سیدہ فاطمت الزہرہ کی جو روایت ہے میں وہ روایت بیان کر کے اپنی گفتگو کو اسی پہ تمام کرنا چاہتا ہوں سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمت الزہرہ مقدمہ کائنات فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں اپنے بابا جان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لئے ان کے گھر پر گئیں مولا کائنات بھی میرے ساتھ تھے ہم جیسے رسول پانک کے گھر میں داخل ہوئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرِ انور جھکا کر کے میرے آقا کریم رو رہے ہیں حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں سرکار کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں سیدہ کائنات مقدمہ کائنات ملکہ فردو سے بری سیدہ فاطمہ تو زہرہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بابا کو روتا ہوا دیکھ کر عرض کیا میرے بابا آج رونے کی وجہ کیا ہے کونسی چیز آپ کو رولا رہی ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر تنہائی میں کیوں رو رہے ہیں یا رسول اللہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ اگر تیرے سیوہ کوئی سوال کرتا تو شاید اس کو جواب نہ دیا جاتا فاطمہ سنو سنو میں آج اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میں میراج پر گیا تھا تو میراج پر جانے کے بعد میں نے جہنم کا جو مشاہدہ کیا تھا جہنم کو جو میں نے دیکھا تھا تو وہ جہنم کا ہولناک منظر مجھے رولا رہا ہے میں نے جہنم کے اندر پانچ عورتوں کو اور ایک روایت کے مطابق چھے عورتوں کو جہنم کا عذاب سہتے ہوئے دیکھا تھا میں نے عورتوں کو جہنم کی عذاب میں مبتلا دیکھا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ وہ چھے عورتیں جہنم کے اندر ایسے دردناک عذاب میں مبتلا تھی کہ آج اس عذاب کا تصور کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں وہ عورتیں جہنم کا عذاب بھگت رہی تھی حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرہ نے عرض کیا بابا جان کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ وہ جو چھے عورتیں تھی وہ کس عذاب کے اندر گریفتار تھی اور کیوں عذاب میں گریفتار تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ میں نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت جہنم کے اندر بالوں کے بل جہنم کی کھوٹی سے باندھی گئی ہے اور اس کو آندے مو لٹکایا گیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں ذرا دل کے کانوں سے اس حدیث مبارکہ کا مفہوم سماعت کرنا اور بہت توجہ کے ساتھ سننا دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آنے والیوں میرے رسول نے فرمایا اد دنیا مزرات الاخرہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے دنیا میں جو بوگے آخرت میں وہی پاؤگے میرے آقا مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ننگی عورت جہنم میں اپنے بالوں سے جو ہے وہ کھوٹی سے باندھی گئی تھی کون سی کھوٹی جہنم کی وہ کھوٹی جو جہنم کی آنکھ سے بنی ہوئی تھی اللہ اللہ اور پھر بالوں کے بل باندھی گئی تھی اور آنڈے مو لٹکائی گئی تھی آپ ذرا بتائیں ایک عورت اگر اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور ننہ سا بچہ اپنی ماں کے بالوں کو کھیچ لیتا ہے تو عورتوں کی چیخ نکل جاتی ہے ایک کمزور سا ننہ بچہ اگر ماں کے بالوں کو کھیچ لے تو عورتوں کی چیخ نکل جاتی ہے عورتوں کے جسم میں سب سے زیادہ کمزور اور نازک ترین کوئی چیز ہے تو وہ اس کے جسم کے بال ہوا کرتے ہیں اگر بالوں کو کوئی کھیچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے میری بہنوں لرز جاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی خوٹی سے اس عورت کو آنڈے مو لٹکایا گیا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزو ایک تو آنڈے مو اور دوسرا جہنم کی خوٹی سے اور تیسری بات نیچے سے جہنم کی آنکھ بھڑکائی جا رہی تھی میرے آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورت ہے اور اس کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو بازاروں کے اندر بے پردہ گھوما کرتی تھی یہ اجنبی مردوں سے پردہ نہیں کیا کرتی تھی جو اپنے سر پر ڈپٹہ نہیں رکھا کرتی تھی اور یہ بے پردہ گھومنے کی عادی تھی اس وجہ سے اس پر یہ عذاب دیا جا رہا ہے اے خاتون جنت کی کنیزوں آج خواتین کا حال کیا ہے آج عورتوں کا حال کیا ہے سریل دیکھ کر سینیما دیکھ کر ناویلے پڑھ کر آج کی عورتیں اتنی آزاد خیال ہو چکی ہیں اتنی آزاد خیال ہو چکی ہیں کہ ڈپٹے کو مفلر بنا دیا گیا ہے آج بے پردہ گھومنا عورتوں نے فیشن کے نام پر اس نغوست کو اتنا عام کیا ہے کہ اے خاتون جنت کی کنیزوں آج اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہو لیکن جب یہ تمہارا نازک وجود سینف نازک کہلانے والی خواتین جب تمہیں بے پردہ گھومنے کی وجہ سے جب تمہیں ڈپٹے کو سر پہ رکھنے کی بجائے گلے میں لٹکانے کی وجہ سے جب تمہیں ڈپٹے کو مفلر بنانے کی وجہ سے جہنم کے اندر آندھے مو لٹکایا جائے گا تمہارے نازک ترین بالوں کو جہنم کی کھوٹیوں سے باندھا جائے گا اس وقت تو تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت تو تمہاری کیفیت کیا ہوگی دنیا کے اندر مسیبت میں گریفتار ہو جاتی ہو تو لوگ مدد کے لیے آ جاتے ہیں لوگ بچانے کے لیے آ جاتے ہیں مگر وہاں کوئی بچانے والا نہ ہوگا وہاں کون گم گسار ہوگا وہاں کون مدد کرنے والا ہوگا وہاں کون اللہ کی عذاب سے بچانے والا ہوگا اے خاتون جنت کی کنیزوں خدارہ اپنے حال پر رحم کرو اپنے آپ پر رحم کرو اللہ اکبر آج فیشن کا نام لے کر دنیا تمہیں جہاں چاہتی ہیں ڈھکیل دیتی ہے اور فیشن کے نام پر تم جو جیت چاہتی ہو قبول کر لیتی ہو اے خاتون جنت کی کنیزوں کان کھول کر کے سن لو اتنے قیمتی ڈپٹوں سے تمہاری تجوریاں بھری ہو بھی ہے پھر بھی تم اپنے بالوں کو چھپا نہیں پاتی ذرا سوچو تو سہی میرے نبی کی شہزادی سیدہ کائنات ملک فردو سے بری مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے پاس صرف ایک ڈپٹا تھا ایک ڈپٹا اور وہ ایک ڈپٹا بھی اللہ اکبر کی شان کا تھا آج کی عورتیں تو ایسا ڈپٹا اور بھی نہیں سکتی سیدہ فاطمہ کے پاس ایک ڈپٹا ہے جس میں سولہ پیون کپڑوں کے لگے ہوئے ہیں اور سترہوہ پیون اللہ اکبر لگانے کے لیے سیدہ فاطمہ کے پاس کپڑا نہ تھا تو سیدہ نے مولا کائنات سے کہا اے علی سترہوہی مرتبہ میرا ڈپٹا پھٹا ہے کپڑے کی ضرورت ہے کوئی کپڑا تو ہو تاکہ میں اپنے ڈپٹے کو پیون لگا دوں مولا کائنات نے فرمایا فاطمہ اس وقت اپنے گھر میں کپڑا نہیں ہے اور بظائر اس وقت اتنی حیثیت جو ہے روپیے پیسے کے حوالے سے نہیں کہ تمہیں کپڑا جو ہے وہ پیون کے لیے لا کر کے دیا جائے ہمارے گھر کے اندر اوٹ کا چمڑا موجود ہے اوٹ کے چمڑے کا پیون لگا لو اے خاتون جنگ کی کنیزوں سیدہ کائنات کے ڈپٹے میں سولہ پیون کپڑوں کے لگے تھے اور ایک سترہوہ پیون اوٹ کے چمڑے کا لگا تھا اور اس کے باوجود بھی غیرت فاطمی کی شان یہ تھی کہ ان کے سر کے ڈپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہوں مہر نے اس ردائے نظاہت پہ لاکھوں سلام آج ہزاروں روپیوں کے ڈپٹے پہن کر بھی تم اپنے آپ کی حفاظت نہ کر سکی اور سیدہ فاطمہ نے سترہ پیون والا ڈپٹہ پہن کر اپنی عصمت کی یہ حفاظت کی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ نے اپنی عصمت کی وہ اسی حفاظت کی کہ اللہ نے قیامت تک فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آنکھوں حرام کر دیا ہے آج خواتین کو فیشن کے نام پر جو جو جگہ دینا چاہتا ہے لے لیتی ہے سریلوں کے نام پر بے پردگی لی جا رہی ہے سریلوں کے نام پر مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات لیے جا رہے ہیں سریلوں کے نام پر ماباب کے ساتھ بغاوت لی جا رہی ہے سریلوں کے نام پر اریانیت لی جا رہی ہے سریلوں کے نام پر اللہ اس کے رسول کی بغاوت لی جا رہی ہے سریلو اور فلموں کے نام پر ننگا پن قبول کیا جا رہا ہے کان کھول کر سن لو دنیا کی جو قومیں مرنے کے بعد زندہ ہونے کا تصور نہیں رکھتی دنیا کی جو قومیں قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتی وہ جو چاہے کر لیں ان پر افسوس نہیں لیکن تمہیں تو یہ یقین ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا ہمارے یہاں جنت کا عقیدہ ہے ہمارے یہاں جہنم کا عقیدہ ہے جانتی ہیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم کے ایک گڑے سے عورتوں کے چیخنے چلانے کی آواز سنی آقای کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے گڑے سے میں نے عورتوں کے چیخنے چلانے کی آواز سنی ایسی آوازیں چیخنے چلانے کی آ رہی تھی کہ جس کو سن کر کے کلیجہ مو کو آتا تھا میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کن کے چکنے چلانے کی آواز ہے تو جبریل امین نے ارض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو ناجائز و حرام چیزوں سے میک اپ کیا کرتی تھی ناجائز و حرام چیزوں سے سنگھار کیا کرتی تھی آج چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے عورتیں بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں انہیں نہیں پتا کہ یہ بیوٹی پارلر میں جانا اور چمڑی کو خوبصورت بنانا اور ظاہری حسن کی طرف اپنے آپ کو لگا دینا انہیں کس انجام پر پہنچائے گا آج سب کچھ یہی ہو گیا دنیا 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 اور صرف دنیا ڈوب گئے لوگ دنیا میں قبر کو بھول گئے اپنے چہروں کو ہزاروں روپے خرج کر کے خوبصورت بنانے والی میری بہن تجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں تجھے تلاوت قرآن کا موقع نہیں تجھے اللہ کی عبادت کا موقع نہیں تجھے تسبیح و تحلیل کا موقع نہیں سن لو اگر دنیا میں ناجائز و حرام چیزوں سے تم نے میک اپ کیا اور اپنے جسم کو خوبصورت بنایا اس جسم کو قبر کے کیڑوں کے سوا اور کوئی نہیں کھائے گا وہ جسم قبر کے کیڑوں کے سوا اور کسی کی غزہ نہیں بنے گا اس لیے اگر اپنے آپ سے تمہارے دلوں میں سچی محبت ہے اگر تمہارے دلوں میں اپنے آپ سے پیار ہے تو میری بہنوں صرف دنیا میں نہ ڈوب جاؤ بلکہ اپنی آخرت کے لیے بھی تو کچھ کرو اپنی آخرت کے لیے بھی تو کچھ انتظام کرو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے بھی تو کچھ کوشش کرو میری بہنوں تم اتنی نازوک ہو تمہارا دل اتنا نرم ہے اتنا چھوٹا ہے تمہارا دل اگر کوئی تم کو زور سے ڈانٹ دیتا ہے تو تمہارے آنسو نکل جاتے ہیں اے میری بہن جب تو شوہر کی ڈانٹ پر رونے لگتی ہے تو خدا کا عذاب تو کیسے برداشت کر سکے گی اے میری بہن بتا تو صحیح تو اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت کہاں سے لائے گی اگر اللہ اپنا عذاب کسی پہاڑ پر ڈال دے تو پہاڑ پگل کر کے پانی بن کر بہنے لگے جب خدا کا عذاب پتھر جیسا پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تو میری بہنوں تم تو بہت نازوک ہو زنف نازوک ہو تم کیسے برداشت کر سکوگی اتنے گناہ کر رہی ہو اتنے جرائن کر رہی ہو اور اللہ کے غزب کو دعوت دے رہی ہو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہو سوچو کیسے برداشت کروگی تم نہیں برداشت کر سکتی نہیں برداش کر سکتی نہیں برداش کر سکتی اس لئے اپنے نازوک جسم پہ رحم کرو رب کی بارگاہ میں تومہ کرو اللہ سے ڈرو مذہب کی طرف پلٹ جاؤ فلمی اداکارہ اور سریل کی اداکارہ کو آئیڈیل بنانے کی بجائے سیدہ فاطمہ تُزدہرہ کو آئیڈیل بنالو امہ عائشہ صدیقہ کو آئیڈیل بنالو جناب خدیجت القبرہ کو آئیڈیل بنالو امہ سلمہ ام المومنین جویریہ حضرت سودا امہ حبیمہ کو آئیڈیل بنالو تاکہ تمہاری زندگی دنیا کی بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کی بھی کامیاب ہو جائے اللہ کے حبیب مصطفی کریم رعوف الرحیم گائب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں ان کی چمڑی کو آگ کی کیچی سے کٹا جا رہا ہے کچھ عورتیں ہیں ان کی چمڑی کو آگ کی کیچی سے تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے پیاس کٹتے کٹتے اگر چھوری سے انگلی کٹ جائے تو پورا دن چلاتے پھرتی ہو لیکن میرے رسول فرماتے ہیں سچے سچے نبی غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں کچھ عورتوں کی چمڑی کو آگ کی کیچی سے آگ کی کیچی دنیا کی کیچی سے کٹا جائے تو بھی ہم برداش نہیں کر سکتے میرے آقا فرماتے ہیں آگ کی کیچی اگر اس آگ کی کیچی سے کٹنے کا تھوڑا تصور جمانا ہے تو کبھی کسی کا آپریشن ہو تو جا کر کے دیکھ لینا ڈاکٹر بے ہوش کرتا ہے انجیکشن لگاتا ہے درد کے اور بڑی نزاکت کے ساتھ تھوڑا سا کٹتا ہے پھر ٹانکے دے دیتا ہے پھر درد کے انجیکشن لگاتا ہے اور دوائیاں دیتا ہے پھر بھی مریض ہوش میں آتا ہے تو چھیکتا چلاتا ہے روتا ہے اتنی نزاکت سے ڈاکٹر نے کٹا اتنی دوائیاں دی درد کی اتنے انجیکشن دیے درد کے پھر بھی انسان کو کٹنے کا درد ہوتا ہے جہنم کی آگ کی بنیوی کیچیوں سے جب چمڑیاں کٹے گی تو کیا حال ہوگا یہ کسی لیڈر کا قول نہیں اللہ تو تمہارے مو پہ مہر لگا دے گا زبان نہیں بول سکے گی تمہارے آزا اللہ کی بارگاہ میں کلام کریں گے اور تم نے جو کچھ کیا ہے یہ سارے آزا گواہی دیں گے اس وقت انسان پشتائے گا میں تو ان آزا کو اپنا سمجھتا تھا لیکن یہ آزا تو خدای جاسوس نکلے یاد رکھنا میری بہنوں اس وقت پشتانے سے کام نہیں چلے گا اللہ نے زندگی پہلی اور آخری مرتبہ دی ہے خدا کے لیے اسے ناکام مت بناو اسے کامیاب کرنے کی کوشش کرو گناہوں سے توبہ کرو رب کی بارگاہ میں رجوع کرو اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں